اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اب وہ کشتی چل رہی تھی ان کو لے کر موجوں میں اور موجیں پہاڑ پہاڑ جیسی موجیں اور نوح نے پکارا اپنے بیٹے کو اسی کو یام کو یا کنعان کو اور وہ ایک کنارے کی طرف تھا اور کافروں کا ساتھ نہ دو کافروں کی ساتھ نہ رہو بلکہ ہماری کشتی میں آ جاؤ اس نے کہا نہیں نہیں میں ابھی اس پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں گا میں وہاں پہنچ جاؤں گا وہ مجھے پانی سے بچا لے گا حضرت انو نے فرمایا نہیں آج کے دن کوئی شے بچانے والی نہیں ہے اللہ کے عمر سے سوائے اس کے جس پر اللہ ہی رحم فرما دے وحال بینہم الموج اور اسی گفتگو کے دوران ایک بڑی سی موج حائل ہوئی ان کے مابین فکان من المغرقین اور وہ بیٹا جو ہے ان کے نگاہوں کے سامنے غرق ہو گیا وقیل یا اردبلعیبا کے اور کہہ دیا گیا اے زمین اپنے پانی کو نگل جاؤ واپس پانی زمین کے در اندر جذب ہو جائے کتنا وقت لگا ہوگا یہ اللہ بہتر جانتا ہے لیکن یہ آخر اکار جو شکل بنی ہے کہ زمین کے اندر پانی جذب ہو گیا جو زمین سے آیا تھا ویا سماو اقلعی اور اے آسمان تو بھی اب تھم جا جو بھی بارش آنی تھی جو اس دفان کے لیے اس کو بھی اختتام کا حکم ہو گیا وغیز الماء اور پانی سکھا دیا گیا وقضی العمر اور فیصلہ چکا دیا گیا وستوت علی الجودی اور وہ کشتی جو ہے جودی پہاڑ کے اوپر جا کر رک گئی وقیل عبودل للقوب الظالمین اور کہہ دیا گیا حلاکت اور دوری ہے اس قوم کے لیے کہ جو ظالم تھی یعنی اب اس کا نصیب منصیہ ہو گئی اب اس کا نام و نشان موجود نہ رہا وَنَادَا نُوحُ الرَّبَّهُ اور پکارا نُوح نے اپنے رب کو فَقَادَ رَبَّئِ إِنَّ بْنِي مِنْ اَحْلِي انہیں کہا پروردگار بیرا بیٹا میرے اہل میں سے تھا اور تیرا وعدہ تھا میرے اہل کو بچا لے گا وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقِّ اور تیرا وعدہ سچا ہے وَانْتَحْکَمُ الْحَاکِمِينَ اور یقیناً تو تمام حاکموں میں سب سے بڑا اور سب سے منصف اور سب سے عادل حاکم ہے قَالَ يَا نُوحُ اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ اَحْلِكَ اللہ نے جواب دیا ہے نوح وہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے اِنَّهُ عَمَلٌ غیرُ صَالِح اس کے عمال اس کا کردار اس کے عقائد اس کے نظریات غیرِ صالح ہیں فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ تو اب مجھ سے ان چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو جس کے لئے تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے یہاں وہ یاد کر لیجئے سورہ نعام کی آیت 35 اس میں حضور سے کہا گیا تھا فَلَا تَقُونَنَّ مِنَ الْجَاہِلِينَ میں نے اس وقت بھی نوٹ کرا دیا تھا کہ یہ سخترین الفاظ یا حضور سے فرمائے گئے ہیں سورہ نعام میں اور یہاں یہاں پر سورہ حود میں یہ آئے ہیں حضرت نوح علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے اِنِّ اَعْيُدُكَانْ تَقُونَ مِنَ الْجَاہِلِينَ سنت اس کو تسلیم نہیں کرتے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو قائدہ دیا گیا ہے سورہ نور میں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صالح لوگوں کے لیے بیویاں بھی دیکھ دیتا ہے اور جو خبیصات للخبیصین والخبیصون للخبیصات والطیبات للطیبین والطیبین للطیبات تو یہ چیزیں جو ہے اس کے خلاف جاتا ہے اس لیے یہ کہ صرف مشرک ہونے کی حد تک کہ یہ مشرک تھے باپ ماں بیٹا اس لیے جو کٹے رہے تو اسی پر اہل سنت کا یو ماں ہے حضرت نور نے ارز کیا پروردگار میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں اس سے کہ میں تجھ سے ایسی بات کا سوال کروں جس کے لیے کہ میرے پاس کوئی علم نہیں ہے وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي اور اگر تُو نے مجھے معاف نہ فرما دیا اور رحم نہ فرمایا اَكُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو میں تو ہو جاؤں گا خسارہ پانے والوں میں قِيلَ يَا نُوحُ بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ ہم نے کہا نُوح اب اترو اس کشتی سے اترو بِسَلَامٍ مِنَّا ہماری طرف سے سلامتی کے ساتھ وَبَرَكَاتٍ اور برکتوں کے ساتھ عَلَيْكَ جو تم پر بھی ہوں گی وَعَلَىٰ أُمَمٍ مِن مَمْعَك اور ان امتوں پر بھی ہماری یہ برکات ہوں گی کہ جو ان لوگوں کے ساتھ جو ان کی نسل سے وجود میں آئیں گی جو تمہارے ساتھ ہیں تو گویا کہ نسل انسانی بعد میں عام خیال یہی ہے کہ حضرت نُوح علیہ السلام کے تین بیٹوں ہی سے چلی ہے باقی اگر کچھ لوگ تھے بھی ان کے ساتھ تو وہ ایسے تھے جن کی کوئی نسل آگے نہیں چلی ہے بلکہ یہ دنیا کی جو نسلیں اس وقت دنیا میں ہیں نوع انسانی وہ ایہ حضرت یافس حضرت حام اور حضرت سام کی نسل ہی سے ہیں یہ خیال ہے واللہ عالم یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا بیسے میرا اپنا رجحان بھی اسی طرف ہے حضرت یافس کی اولاد جو ہے یہ جو پہاڑی علاقہ ہے جیسا کہ ابھی آپ نے نقشے میں دیکھا تھا اس سے اوپر جو ہے یہ سنٹرل ایشیا کے پہاڑ ہے اس پہاڑ کو کروس کیا انہوں نے اور وہ جو پھر میدانی علاقہ ہے روس کا اور اس کے طرف سے ہوتے 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 وہ سیرائے گوبی سے ہوتے ہوئے چین کا تو حضرت یافس کی اولاد ادھر پھیل گئی ہے یورپ سے لے کر اور چائنا تک یہ سب یافس کی نسل ہیں حضرت حام کی اولاد مشرق اور مغرب میں چلی گئی اسی پہاڑی سلسلے کے دامن میں ہوتی ہوئی ایک شاکھ ان کی ایران ہوتے ہوئے بھارت چلی گئی انڈیا چلی گئی سندھ اور ہندھ اور ایک شاکھ جو ہے سینائی پیننسلہ کروس کر کے یہ سوڈان اور مصر چلی گئی یہ ہے حضرت حام کی نسل میں سے یہ عام طور پر جو ہمارے پرانے ماہرین انصاب ہیں ان کا کہنا یہ ہے انہی میں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ یورپین ہیں جو کہ انڈو ایرانین جو کہلاتے ہیں ایرینز تو یہ ایرینز یہ سب حضرت حام کی اولاد میں سے معلوم ہوتے ہیں ان میں سے گرییکس بھی ہیں اور ان میں رومنز بھی ہیں اور ان میں جرمنز بھی ہیں باقی جو ہیں یہ انگلو سیکسنز یہ ہیں حضرت یافسی کے نسل سے جو اوپر سے جا کر اور یہ سکینڈینیوین کنٹریز سے ہو کر نیچے اترے ہیں یورپ کی طرف تو یہ جو نورڈرنرز کہلاتے ہیں نورڈک ریسز شمالی اقوام جو ہے انگلو سیکسنس ان میں سے لیکن جو مشرقی یورپ کی یہ اقوام ہیں یہ اصل میں یہ بھی آریائی نسل جو ہے حضرت حام کی نسل میں سے واللہ عالم تو یہاں وہ الفاظ آ گئے تھے قَالَ يَا لُوهُ بِسَلَامٍ مِّنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَحَلَىٰ عُمَمٍ مِّم مِّن مَّن مَعْك اور قوموں پر بھی سلامتی اور برکات جو ان میں سے ہوں گی جو تمہارے ساتھ ہیں تمہارے ساتھ جو اس کشنی میں سوار ہیں وَأُمَمٌ سَلُمَتِّعُهُمْ اور کچھ اور قومیں بھی ہوں گی فرقے ہوں گے جنہیں ہم کچھ سامان دیں گے دنیا کا سُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ عَلِيمٌ اور پھر ان کے اوپر ہماری طرف سے ایک بڑا زبردست عذاب آئے گا جیسے کہ پھر قومِ حود پر اور قومِ صالح پر آیا ہے تِلْكَ مِنْ اَمْبَائِ الْغَيْبِ نُوحِحَا اِلَيْك یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو وحی کر رہے ہیں ہم آپ کی جانب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَمَا كُنتَ تَعْلَبُهَا انتَ وَلَا قَوْمُكَا اور نہیں جانتے تھے آپ ان کو نہ آپ نہ آپ کی قوم ان سے واقف تھی من قبل لہٰذا اس سے پہلے فَسْبِر تو اے نبی صبر کیجئے اِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ یقیناً آخری انجام جو ہے وہ بھلا ہوگا اہلِ تقویٰی کا صدق اللہ العظیم